السلام علیکم بھائیو بہنو دیویو سجنو کیسے آپ سب فٹ فارٹ ہو مزہ میں ہو چاچا جی ایک اور امیزنگ سا ٹیکنیکل انیلسس لے کہ آپ سب کے قدمے حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایس ایم سی میں ویلٹ پول بیک کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈیوسمنٹ کے لیول اور پول بیک کے لیول کو آپ لوگوں نے کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے بلکل ہی احسان ہے آپ لوگوں نے اٹینشن نہیں لینی اس ویڈیو میں چاچا جی آپ لوگوں کو سارا ڈیٹیل میں سمجھائے گا پہلے میں تھوڑا سیمپل سا کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈائیگرام میں سمجھا دیتا ہوں پرائیس ایک اپ ٹرنڈ میں جا رہی ہے اس اپ ٹرنڈ میں اگر پرائیس جا رہی ہے تو پرائیس کا انڈیوسمنٹ کا لیول کیا ہوگا سب سے پہلے جب پرائیس نے یہ والا ہائی بنا کے یہ پول بیک لیا اس کو کہتے ہیں پول بیک کیا ایمپلس یا کوریکشن ایمپلس کوریکشن شروع میں ہمارا جو ہوگا انڈیوسمنٹ کا لیول ہوگا یہاں میں ٹھیک ہے سمجھو کہ یہ سارے ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں پھر پرائیس جب تک اپنا انڈیوسمنٹ نہیں لے گی آپ کا یہ جو اپ ٹرنڈ میں ہائیر ہائی بنتا ہے یہ والا یہ والا جو ہائیر ہائی بنتا ہے اس کو میں تھوڑا بڑا سا کر دیتا ہوں تاکہ موو کرنے میں آسانی ہو کونسپٹ سمجھو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لو یہ ہائیر لو ٹھیک ہے یہ ہائیر ہائی اب پرائیس جب تک اس انڈیوسمنٹ کو نہیں لے گی تب تک یہ ہمارا ہائیر ہائی ہائی جو ہے یہ کنفرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے پرائیس نے لیا واپس آ کے اگر لے لیتی اس طرح کر کے تو یہ کنفرم ہو جاتا لیکن پرائیس نے نہیں لیا پرائیس اوپر موو بھی ہمارا انڈیوسمنٹ پہ اوپر موو ہوا ہمارا ہائیر لو بھی اوپر موو ہوا ٹھیک ہے پرائیس نے یہ والی موو لی انڈیوسمنٹ لیا نہیں لیا ٹھیک ہے یہاں پہ انڈیوسمنٹ کا لیول شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب پرائیس نے کیا کیا پرائیس نے یہ کیا میرے بھائیو پرائیس یہاں سے گھوم کے آئی آنے کے بعد سمجھو اس نے یہ والا انڈیوسمنٹ لے لیا تو اب ہمارا ہائر ہائی جو ہے یہ کنفرم ہو گیا ہے اب اسی طرح آپ لوگ ایک اور طریقے سے بھی انڈیوزمنٹ کا پتہ کر سکتے ہو کہاں پہ ہمارا انڈیوزمنٹ کا لیول ہے اگر آپ لوگ کو یہ کوریکشنز یا پھر آپ لوگ یہ پلویکس آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہو تو آپ لوگ انہیں سمپلی کیا کر لینا ہے یہ پیرلل چینل کو آپ لوگ انہیں پکڑنا ہے کوئی سے بھی دو پوائنٹس یہ ایک پوائنٹ یہ دو پوائنٹ یا پھر آپ چاہو تو ایک ٹرینڈ لائن بھی ٹراؤ کر سکتے ہو منیمم دو پوائنٹس میں نے آپ لوگ کو کہا ہے بے شک آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک رکھ لو یہ کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں ٹاپ کا جو بھی پوائنٹ ہوگا اس والے کو اس ٹاپ پہ رکھ دینا ہے اب جب پرائیس گون پھر کے یہاں پہ آئے گی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے گی اس ٹرینڈ لائن کو ہم تھوڑا اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ایسے کر کے تو یہ آپ لوگ انڈیوسمیٹ کا لیول جو ہے اس کو آپ لوگ ایک دیکھو یہ اپ اپ ٹرینڈ میں تھا یہ ایک فیک آؤٹ سے بھی آپ لوگ اس کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہو بڑی آسانی سے جب پرائیس انڈیوسمیٹ لے لے کی یعنی کہ اپنا ریسنٹ پول بیک جو ہوتا ہے اس کو انڈیوسمیٹ کہتے ہیں اس کو لے لے گی تو یہ والا ہائے 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 ہمارا کنفرم ہوگا اسی طرح ہم ڈاؤن ٹرینڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہماری کچھ ایسی فورمیشن ہوتی ہے پرائیس کی ٹھیک ہے یہ کچھ ایسی فورمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا شروع میں جب پرائیس یہ لوگ بنایا ٹھیک ہے یہ والا لوگ بنا رہی تھی ہمارا انڈیوسمیٹ کا لیول کہاں پہ تھا یہاں پہ تھا یہاں پہ تھا پرائیس نے لیا پرائیس نے اس انڈیوسمیٹ کے لیول کو نہیں لیا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں پھر پرائیس نیچے چلی گئی ٹھیک ہے اس لور ہائے کو نہیں لیا ٹھیک ہے پرائیس نے ایک لور لوگ لگا دیا پھر پرائیس کا انڈیوسمیٹ کا لیول یہاں پہ شفٹ ہوگیا آپ پرائیس سمجھو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ اس موگ میں ہے پرائیس نے یہ والا انڈیوزمنٹ لیا نہیں لیا تو اگر یہ پرائیس گھوم کے ٹھیک ہے یہاں سے گھوم کے اس کو لے لیتی تو ہمارے پاس کیا کنفرم ہوتا ہمارے پاس لور لو کنفرم ہو جاتا ٹھیک ہے یہ جہاں پرائیس نے لے لیا تو یہ ہمارا لور لو کنفرم ہو جاتا ٹھیک ہے اسی طرح پرائیس نے اگر سمجھو نہیں لیا ٹھیک ہے تو گبرانہ نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایک آسان میں نے آپ لوگ کے لیے یہ ڈائیگرام بنائی ہے ویسے پرائیس بہت ہی کمپلیکس قسم کا کر کے موو کرتی ہے تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو ملٹیپل ویس بتایا جب تک یہ ہمارا لور ہائی بریک نہیں ہوگا ہمارا یہ والا لیول کنفرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر پرائیس نے یہ لور ہائی بنایا ابھی تک پرائیس نے کوئی بھی لوہر ہائی ہمارا بریڈ نہیں کیا اور اب پرائیس نے جا کے کیا کیا یہ لوہر ہائی لے لیا ٹھیک ہے تو یہ انڈیوشمنٹ ہماری کیا ہوگئی لے لیے گئی یہ والی انڈیوزمنٹ ہماری لے لیے گئی تھی جب انڈیوزمنٹ پرائس نے لے لیا تو یہ لور ہائی ہمارا کنفرم ہو گیا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے یہ پھر بتا رہا ہوں بہت سی ویڈیوز میں میں نے آپ نے یہ بتا دیا ہے یہ آپ لوگوں نے یہ پیرلل چینل کو پکڑنا ہے کوئی سے بھی دو لائنوں پر رکھو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ والا جو میرا انٹرنال سٹرکچر کا جو لور ہائی تھا یہ جب پرائس گھوم کے آکے لے لے گی تو یہ والا کنفرم ہوگا اب جب میجر ہائی اور لو ایسے کنفرم ہوتے ہیں انڈیوزمنٹ لینے کے بعد ٹھیک ہے کی نہیں پھر ہمارا بوس اور چوک ہوتا ہے آپ پیلٹ سپور ڈاؤن ٹرنڈ میں تھی پرائس تو اس سے نیچے اگر پرائس گئی ٹھیک ہے کی نہیں انڈیوزمنٹ لینے کے بعد گھوم کے اس کے نیچے آگے کلوس کر دیتی ہے پرائس تو بوس ہو جائے گا نہیں تو پھر ہمارا کنفرم جو سٹرکچر پیچھے سے آ رہا ہے یہ والا سمجھو یہ والا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا کنفرم ہو گیا یہ والا کنفرم ہائی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اس کے اوپر جا کے پرائس جب چینج کرے گی ڈاؤن ٹرنڈ میں اس کے اوپر پر کنڈل کلوس کرے گی چوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس سین میں ہم دیکھیں تو پرائس کیا کر رہی ہے یہ بوس بوس ہو جائے گا یہ چوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی کیس میں یہاں پہ دیکھو پرائس اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس کو بوس مان لیتے ہیں یہ بوس کیسے ہو گیا جب انڈیوزمنٹ بھی نہیں گئی پرائس میں ٹھیک ہے یہ کونسپٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو اسی طرح آپ یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس والے لیبل کو یہاں پہ پرائس نہیں جی کلوس کر لیے تو اس کو بوس سمجھ لیتے ہیں یا چوک اس کے اوپر جب تک جب تک پرائس انڈیوزمنٹ نہیں لے گی میجر ہائی لوگ انفارم نہیں ہوں گے تو بوس چوک کیسے ہوگا کومن سینس کی بات ہے لیکن یہ چیزیں بندہ بھول جاتا ہے مجھے خود بھی سٹارٹنگ میں بڑے مسئلہ ہو رہے تھے تو اس لئے میں سوچا کہ جیسے میرے کونسٹ کلیر ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں اس کا پورا ایک سرے کر کے ویڈیو بنا کے دوں گا تو اب یہاں پہ ہمارا بوس اور چوک کا لیبل کونسا ہے اب یہاں سے اوپر پرائس اگر دوبارہ سے جا کے کلوس کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا بوس ہوگا کیونکہ مارکٹ پولیش ٹرنڈ میں بوس کرتی آ رہی ہے جو بوس ہوتا ہے وہ کنٹینیویشن کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب کنٹینیویشن والا سین تھا اسی لئے میں نے بوس لکھا ہے اور جب پرائس اپنا میجر لو جیسے کی یہاں پہ اس کو آپ کو اگر میجر لو کونسیڈر کر لو ٹھیک ہے اب پرائس گھوم گام کے آگے اس کے نیچے کلوس کر دیتی ہے تو یہ ہمارا چوک ہوگا ٹھیک ہے یہ ریورسل ہوگا ٹرنڈ کا یعنی یہ پرائس اب اور بولش نہیں جا سکتی پرائس اب یہاں سے بیریش جائے ٹھیک ہے تو یہ ہائی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو کہانی کافی حد تک کلیر ہو گئی ہوگی اور باقی آپ لوگوں کو جو میں نے آسان حل بتایا یہ جو پرائس ہوتی ہے یہ ٹرنڈ چینرل درو کرو گے تو آپ لوگوں کو اس سے ایڈنٹیفائی ہوگا کہ ڈاؤن ٹرنڈ میں یہ بریک آؤٹ کی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں انجیسمنٹ گریپ ہوتی ہے لیکوڈیٹی ہنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے تو اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوسچن ہو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہو کہیں پہ بھی مسئلہ ہو سو تھینکی سو مچ فور واشنگ چاچے جس ویڈیو ڈانٹ فگیٹ تھامز اپ سبسکرائب تو می چینل تھیکھ کیر با بائی بوم بوم چاہ